اللہ علیہ وسلم ورحمة اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ لبی العالمین والآقبت بالمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قوض باللہ من الشیطان ودیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع السادقین صدق اللہ الرزیم وصدق رسولہ النبی رمین الكریم ونحن ونہ ذالکر من الشاہدین والشاہدین والحمدللہ رب العالمین بادائی توحید کے مطولو شمیر سادت کے پروانو غوثو خاجہ ورزا کے چانے والو اولیاء اکرام کی عقیدت مندو حسین السفائیوں آئیے ہم مولا آپ سے مل کر سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکس پلا میں جس طرح میں درود پڑھوں میرے ساتھ مل کر پڑھیں السلام علیکم یا رسول اللہ برند آواز سے محبت کے ساتھ درود پڑھیں عورتیں بھی درود پڑھیں گی لیکن وہ دیویں آواز میں مرد ادرات برند آواز میں السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ سل اللہ تعالیٰ علیکہ وسلم مجھے لگ رہا ہے آپ کو دھیرے بھول رہے ہیں یہ دو حلیم کا مہینہ چل رہا ہے اس میں دو دم لگا کے بھولئے ہیں سوٹ سے بھولئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اصل میں اپنے ہاں پہ تو الحمدللہ جلدی شیئنی پڑھ جاتی ہے یہ بنا رات بار میر میں پرگام تھا سیکنڈر بھائی تو وہاں انہوں نے کڑاؤ کو ڈھکے رکھ دیا اور جلسہ جب تک ہوتا رہا کسی کو نہیں کلایا اور جب جلسہ مکمل ہو گیا تب جہے بارہ پہ کڑاؤ کا مو کھولا ہے ہمارے یہاں پہ الحمدللہ ایسا ششتن ہونا چاہیے چمہ ہمارے یہاں پہ جلدی سے نیاز کروکے روان ہو جاتے ہیں الحمدللہ اس محضم شاہ رحمت اللہ تعالیٰ آپ بنا رہے ہیں بہت اچھا پرگام آپ نے سجایا لائک مائک ریگوریشن اور الحمدللہ سیکنڈر بھائی ہمارے دیکھئے اس کو کوریز کے ویلے بالوکرہ ساہے ہیں ماشاء اللہ اور بہت بہترین آپ بھائی ایشا کی نماز سے لگل اب تک بہت اچھا پرگام چلا رہے ہیں سن رہے ہیں علماء سنا رہے ہیں اور بہت اچھی پیاری تفریریں ناتیں فیروز بھائی ابھی بہت اچھی پیاری ناتیں پر رہے تھے الحمدللہ میرے بعد انقریب معالی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب رتبانی بہت ہی اچھا بیان ہوتا ہے تشریف لانے والے ہیں لیکن آپ ادرات ماحول بنا کے رکھیں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ بیٹھیں الحمدللہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری مجلی سے اور ایک اللہ کے نیک بندے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ہم لوگ خراجہ کے عدد پیش کرنے کے لئے کرتا ہوئے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ادب و احترام کے ساتھ بیٹھیں عورتیں بچے سبھی بڑے ادب و احترام کے ساتھ بیٹھیں کہ یہاں جتنا ادب کریں گے اتنے ہی زیادہ ہمیں فائدہ ملے گا سبحان اللہ خاموش بھی نہ بیٹھیں کیونکہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کہتے رہیں گے تو دبل سواب ملے گا ایک تو سننے کا بھی سواب ملے گا اور سبحان اللہ بولنے کا بھی سواب ملے گا اور اس کے لئے کوئی فارم بھی نہیں بننا بڑتا ہے جب جی چاہے جب بول لو تب بولو گے تب نبے نکیا مل جائے زور سے بولیوں سبحان اللہ ایک وار اور بول دی سبحان اللہ میں نے آپ کو پرگولہ بتایا ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے نبے نکیا ملتی ہے بولیے ایک وار اور سبحان اللہ ایک وار اور بول دی اب کتنی ہوگی آپ صبح حساب کرنے دارے ابھی اپنے کے حساب نہیں کرنا پہ حساب بولنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن حساب کا بھی رکھا ہے اگر حساب نہ بھی کر سکتے ہو تو اللہ تعالیٰ پیڑے حساب کر لے گا اپنے کو بولنا ہے زہر سے بولیے سبحان اللہ مہترم صاحبین اکرام آج کریے اس اور اس جہے مخدوم شبابان احمد اللہ تعالیٰ کا ہے الحمدللہ اس جہے ایک سال سے ہتا ہے میں نے شاید پہلے بھی آپ ادرات کے بتایا کسی بزرگ کے حساب میں آنا اور ان سے فائدہ اٹھانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جب بھی حساب ہم کچھ نہ کچھ پڑھیں قرآن مقدس کی تلاوت کریں قرآن شیف اگر پڑھنا جانتے ہیں تو روزانہ جس کسی بزرگ کا اُس آنے والا ہو تو ایک مہینہ پہلے ہی سے تیار ہو جائے جیسے خاجہ صاحب کو اُس آنے والا ہے تو لہٰذا جب رجب شریف نے تھا چھے رجب کو تو اس سے ایک مہینہ پہلے ہی ایک قرآن کا پارہ روزانہ تلاوت کرنا شروع کر دیں تو جس دن اُرس ہوگا چھتی شریف آئے گی اُس دن ایک قرآن مکمل آپ تلاوت کرنے کی سبحان اللہ اور جس دن اُرس ہو اُس دن ہم الحمدللہ نیاز و فاتحہ کریں اور اُن کی بارگاہ میں ایک قرآن پڑاوہ بخش دیں سبحان اللہ اتنی بڑی باتیں اس سے اگر ڈبل تیول فائدہ ہوگا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہم قرآن کی تلاوت روزانہ کرنے کی سبحان اللہ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ الحمدللہ بزرگ کی بارگاہ میں ایک قرآن پڑھ کے بخش دیں گے اچھا قرآن شریف جو نہیں پڑے ہوئے ہیں وہ روزانہ تین مطبع قلول اللہ شریف پڑھ لیں زور سے بہت سبحان اللہ جو قرآن شریف نہیں پڑنا جانتا اگر قلول اللہ شریف سور اخلاص پڑے گا تین مطبع جو قلول اللہ شریف پڑتا ہے اللہ تعالی اس کو ایک قرآن پڑھنے کے بنا پر سواب آتا فرما لیکن آج کے لئے ہم یہ معہول نہیں بناتے اس میں تم کیا پڑھیں گے ہمارے گھر میں کسی کے انتقال ہو گیا دادا دادی نانا نانی گزر گئے تو مولی صاحب کو جا کے گزر گئے امام صاحب آشکار علم صاحب ہمارے یہاں قرآن خانی پڑھا لیں تو قرآن خانی جو ہوتی ہے تو صرف مدر سے کے بچے ہی پڑھتے ہیں باقی جو گھر والے بچے ہیں یا بچیاں ہیں وہ دوڑ رہے ہیں اور گودھ رہے ہیں شور شرابہ کر رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم یہاں کسی کے انتقال نہیں ہوا ہے جبکہ یہ آنے والے بچے ہیں ان سے زیادہ تمہارا حق بنتا ہے کسی کا نانا ہے کسی کا دادا ہے کسی کا کچھ ہے کسی کا کچھ ہے تو رشتہ داروں کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے لیکن ہم توجہ نہیں دیتے ہیں ہم تو کسی کو لے جا کے دخنا کے آگے قبرستان میں اور واپس آگے آنے کے بعد لاؤ شبر لاؤ جہے کھانا لاؤ چائی اس میں لگ جاتے ہیں اور کچھ مدر سے کے بچے کو لے جا کر ایک رسمی طور پر پٹھا دیا ہے تم قرآن پر لوں اور منصف دعا کر کے چلے جارہے ہیں سب ریڈی ویڈ سسٹم چلو گئے ہیں ہماری سب کی ذمہ داری ہیں آج ہم جس کو دخنا کے آئے ہیں اس کے حالت کیا ہے اس کو قبر نے دخنایا ہے تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے قبر کے اندر کیا ہو رہاں کوئی نہیں جانتا چاہے سردی ہو یا گرمی ہو اس کو ویسے ہی دخنا کے واپس آ جاتے ہیں آج دنیا میں تو کوئی بھی انسان اگر ہلکی سی خانسی بھی ہو جائے گی اس کے بھائی بھتی جے بانجے ہڑوس کھڑوس کے سبی دو کوئی نے کہا بولی دو کوئی نے کہا گوائی لے دو کوئی نے کہا شافی بھی دو کچھ نہ پوچھو یہیں کریں گے لیکن قبر میں کون پوچھے گا تب ایک شاہی نے کہا ہائے بوئے شوئی شیرت کے سامہ کہا جانی ساروں عزیزوں کے جنگھٹ کا دم جو تو اتاو تو سب چھوڑ کر چل جہے جب دنیا سے جائیں گے نا سب رشتہ دار بیڑر ہو کے دفنا کے واپس چل جائے گا اب کون چاہے وہ کتنا ہی چاہنے والا کیوں نہ ہو یہ کوئی نہیں گئے گا میں ہی اس کے ساتھ قبر میں بیڑر سوجاؤں مجھے یہ دفنا دو نہیں میرا بہت چاہنے والا ہے جتنا زیادہ چاہنے والا ہے وہ جتنی کوشش کرے گا کہ جلدی نکڑ جاؤں لارے رینہ کوئی چاہتا ہی نہیں ہے بتانے تو پکڑ لے تو یہ حال ہے حضرت خدا کے بندوں آج جس کو ہم جتنا زیادہ چاہتے تھے آج اس کو ہم چھوڑ گیا اسی لئے سرطار اعلیٰ حضر نے فرمایا پبر ہے تو بڑی اندھیری لیکن نبی جب تشریف لائے گے تو قبر نورمالا نور ہو جائے آلاللہ تب ہی آلالہ عزت نے فرمایا آج کوشش کرو لہد میں عشق رخ شہ کا داگ لے کے چلیں لہد کہتے ہیں قبر کو لہد میں عشق رخ شہ کا داگ لے کے چلیں اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلیں آلاللہ چراغ یہی سے لے جانا پڑے گا اور وہ چراغ اور وہ روشنی یہ ٹوپ لائے گے نہیں ہیں بلکہ وہاں کے لئے تو چلاغ نبی کا جو نور والا مکڑا ہے وہی چلاغ ہو اور آلاللہ عزت نے ہمیں سمجھایا بھی لہد میں عشق رخ شہ رخ مانے چہرہ ہوتا ہے شہ مانے بادشاہ ہوتا ہے عشق رخ شہ نبی کی محبت نبی کے چہرے کی محبت کا داگ اپنے سینے میں بٹھا لو یہی نبی کی محبت کا داگ قبر کا چراغ ہوگا جب تب آقا دنیا میں نہیں آئے پوری دنیا اندھیرے میں تھی نبی تشریف لائے تو نبی کے نور سے ساری کائنات چمکنے تھے جہاں تاریخ تھا ظلمت قدا تھا سخت کانہ تھا کوئی پردے سے کیا نکلا کے گرگر میں اُجالہ تھا جب آقا تشریف لائے تو قصر باقی نہ رکھی بس میں امکہ جگمگانے میں کہ عرب میں چاند نکلا چاند نی پھیلی زوانے میں تو نبی تشریف لائے تو ساری کائنات چمکنے لگ گئی نبی کے نور سے قبر کی تو حقیقت ہی کیا ہے آقا جب تشریف لائیں گے قبر میں تو آلہ حضرت پر ماتے ہیں ایک دو دن نہیں دس بیس دن نہیں آقا کے نور سے قبر میں لہرائیں گے تہاشر چشم نور کے قبر میں لہرائیں گے تہاشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب قلعہ رسول اللہ نبی اگر ایک مرتبہ قبر میں آگئے تو ہمارے قبر قیامت تک چمکنے گی بھولئے سبحان اللہ آج ہم اچھے کام کریں لیکن نبی کب آئیں گے اور نبی اپنا جلوہ کب دکھائیں گے جب ہم اچھے کام کریں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں آئیں گے اور اپنے غلام کا چہرہ دیکھیں گے تو چہرہ تو ساف سر یہودیوں جیسا ہے ناکھوں بڑیوڑے ہیں اور مال بھون سائیڈ سے کٹے ہوئے ہیں سائیڈ کٹیں اگر آقا نے چہرہ پھیر لیا نا پھر کوئی ڈندوں سے بچانے والا نہیں ہے آج کتے کھوٹے کام کر رہے ہیں اتنے کھوٹے کام کر رہے ہیں اور مونہ درڑ کر رہے ہیں کہ جنت میں جائیں گے رگڑ رگڑ کے دور ہیں کھالی کام جو ہم کر رہے ہیں یعنی جانے کا تو جہنم میں جانے کا کام ہو رہا ہے اور مونہ درڑ کر رہے ہیں جنت کا ایسے نہیں ہو سکتا ہے کھالی مورم شریف آیا اور علیم کھا لیا اور جنت ہی ہو گئے بہت مشکل ہے ارس آ گیا گریب نواز کا کھیر کے چار پانچ پیالیں ٹیر لیا جنت ہی ہو گئے اور اور کچھ نہیں تو ارس آیا جنت ہی دروازے بھی نکل گیا گیا بے شک یہ بہت اچھی بات ہے گریب نواز کی نیاز کھائی ہے امام حسین کا کھشڑہ کھائی ہے اس کو علیم کہتے ہیں اور پیام میں لیکن حق بھی عدا پیتے ہیں تو ماروانی میں کہتے ہیں نا جگری کھاؤ بادری پھر ہی بجاؤ حادری زو سکولے سبحان اللہ حادری نہیں بجاتے بادری تو کھا جاتے ہیں پوری بکاری پہ روڑی ہو بھی چیپ جاتے ہیں جب تاجہ نکلے گا مورم کا اور جنوز نکلتا ہے جب پر نعرہ ہمارے نوجوان لگاتے ہیں حادری صاحب بھولدن صاحب کہ یا امام یا حسین ایسا لگتا ہے کہ سیدھا کربلوں آئے ہی ہے اتری یہ بھی سکتا ہے کربلہ سے ہی آیا ہے لیکن جب نماز کا تائم ہوگا تو علیم کے کڑاو کے بار 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 بھوم رہا کے بندی بردوں نماز نہیں بڑے گا نماز تو مولی صاحب ہے مولی صاحب رہے کیوڑے نا انہیں کیا کہا ہمیں بابر نماز ہی تو بڑا ہوئے ارے خدا کے بندی یہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں رکھیں نماز پڑھانے کے لیے رکھیں ان کے قریب آئیے نمازیں سیکھئے آج صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو ہماری نمازیں بھی درست دیں گے نمازوں میں غلطیاں نمازوں میں خامیاں وضو میں خامی غصل میں خامی جب ہمارا یہ عالم ہے اتنی ہم تقریریں سنتے ہیں جمعہ میں سنتے ہیں سب جگہیں پھر بھی ہمیں یاد نہیں اور پھر ہماری ماں بہنوں پر کیا ہوگا ان کے اوپر کوئی خرچہ کرنا ہے خرچہ تو کرتے ہیں لیکن چل بیٹھیں اس کوٹر پہ ترپول ہے بازار میکپ دلا کے لاؤں شوریاں دلا کے لاؤں کوٹر لالی سرکیاں دلا کے لاؤں اس پہ خرچہ ہو رہا ہے یہ سرکے لالی جب کبر میں بھٹیڑ پڑھیں گے سب لالی قتم کرتے ہیں پریشتے کام کرو لا کھوٹا تو کبر میں پڑھے لا سوتا اس لئے ابھی صدرنے کا موقع ہے سب سیدھا کر دیں گے ابھی وقت ہے کہ اگر چلنا ہو تو بی بی فاطمہ کے نقشے قدر پڑھیں پیسہ جتنا ہم اچھا تیار بھی اپنے گھر میں رہنے کے لئے نہیں شوہر کے لئے نہیں شوہر کے لئے اگر تیار ہوتی ہے تو نفل نماز سے زیادہ ثواب ہے زور سے بولو گھر میں رہنے کے لئے نہیں تیار ہوتی یہ تو جب کبھی بہار نکلے گی تب دیکھو ان کا ہار گڑے بھی بڑے بڑے رکھیں گی تاکہ میرا یہ نیکلیس کو ہی دیکھے ہار دیکھیں اور انہیں کھلا رکھیں گی تب ہی تو دیکھے گا اگر دو روپے کا بکل آیاں اس میں بھی اکل نکل گی کہ کوئی دیکھیں تو صحیح ہے اے خدا کی بندیوں آج تم یہ دکھاوا کر رہی ہو غیر محرموں کے طرف جہاں اس طرح تم کر رہی ہو سن لو تیار ہو کے جب یومِ آشورہ شبِ آشورہ تاجیا نکل رہے تو دیکھو خدا کی بندیوں کو تارا کبڑا پہر بڑا بڑ چمہ چم آج تم اس طرح دکھاوا کرنے نکلو گی تم اپنے گھر میں ہوں یاد کرو شہربانوں کو یاد کرو حضرتِ زینب کو جنہوں نے کربلا کی دردی بر اسلام ہم تک پہنچانے کے لئے اپنے دونوں بیٹوں غنم محمد کو پیش کر دیا انہوں نے تو اپنے بیٹے پیش کر دیا بیٹے قربان کر دیا لیکن آج ہم کیا کر رہی ہیں ہم دانچ پیش کر رہی ہیں دانچ نکال رہی ہیں بال کھول رہی ہیں لوگوں کے سامنے ہم نے اُبیانیت ظاہر کر رہی ہیں کل میدان محشر میں کوئی بچانے والا گئی ہے اگر ہماری شفاعت کروائیں گی تو بی بی فاطمہ کروائیں گی سبحان اللہ تم ان کے نقشے قدم پر چلو اورنا دنیا کے اندر گھڑیں ہی جو ہے انکارہ برنے والے ہوں گے یہ دنیا بے وفا ہے اس نے کسی کے ساتھ وفائی نہیں کی ہے چند روزہ دنیا ہے اچھے اچھے ترم کا ہی دنیا میں آئے اور اچھے اچھے تاج والے دنیا میں راج والے آئے لیکن نام و نشان ختم ہو گئے آج لوگوں کی اکڑ لوگوں کا بھمن لوگوں کا غرور آپ نے دیکھ رہا جس کو بھی دیکھو تو تڑا کیسے سوچ رہا ہے کہ بس دربار ہوئی ہے گھر میں آٹوں ہی نہیں ہے لیکن بولنے کا طریقہ دیکھیں آپ جتنی نرمائی رکھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی اتنے ہی زیادہ آپ پائدے بند رہیں گے آج نرم لہجے میں آپ بات کیجئے کہیں بھی آپ ازار دیکھیں گے اکڑائی کسی کی چلیئے نہ چلے گی یاد رب کو ایسے ایسے بادشاہ دنیا میں آئے آج ہم اور آپ اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو نصیت کریں صبح لوزانہ اٹھیں خود بھی نواز پڑھیں قرآن کی کلابت کریں اپنے بچوں کو اٹھا کر مسجد میں لے جائیں واپس آکے دیکھو بیگم او ٹھیک نہیں اٹھیں بچیاں او ٹھیک نہیں اٹھیں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کوشش کریں گے تو ہی ہوگا ورنہ ان کی وجہ سے ہمیں جہنم میں جانا پڑے گا اسی لئے تو اللہ تبارک و تعالی نے صاف اعلان فرمایا او انفسکم باہلیکم نعرہ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ ورنہ بہت مشکل ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی تھوڑی سی کوشش کر لیں گے تو اپنا فائدہ ہی فائدہ ہے تھوڑی سی کوشش تو اپنے کو کرنے پڑے گی نمازوں کو صحیح کرنے پڑے گی ماں باپ کی خدمت کرنے پڑے گی آج گھروں کے اندر دیکھ لی جائے ہمارا حال کیا ہے بے شک الحمبر اللہ آپ حضرات نے بیجے گانے باجے علماء اکرام نے اعلان کیا خاضی صاحب نے اعلان کیا الحمبر اللہ پورے جود پور کے اندر آپ حضرات نے اتنے بڑے شہر کے اندر ایک ہی آواز میں آپ نے اتنا اچھا کام کیا کہ آپ کی واہ واہ ہو رہی ہے کہاں کہاں میں جاتا ہوں ابھی دو دن پہلے عدی پور میں آپ کی واہ واہ ہو رہی ہے یہ آبور اور بیکانے والی سب جگہ حتیٰ کہ امریکہ تک الحمدللہ مالا شاہد رہتے ہیں امریکہ میں کہتے ہیں جود پور کے اندر اتنا بڑا انقلاب آ گیا کہ دیجے گانے بند کر دیئے الحمدللہ ہم تو یہی کہتے ہیں یہ مفتی اشفاق حسین صاحب قبلاء نئیم علی الرحمن نے جو محنت تھی اس کا نتیجہ ہے اللہ اے تکبیم اللہ اے انشاءاللہ آج کا دامن مدام کا دامن بیسے الحمدللہ پہلے سے بہت فرق ہیں الحمدللہ محنت ہمارے علماء کی بھی ہے علماء اکرام نے اپنے قربانیاں پیش کی ہے یاد رکھیں اگر ایک کرون روپیا بھی کوئی دے ہوئے دس ہزار بیس ہزار بھی دے ہوئے اکرام پڑھا تو ہمارے بیٹے ہیں گئے دیچے گانے بچ گئے لیکن علماء نہیں پڑھاتے الحمدللہ قربانیاں ان کی بھی ہیں اور ماں بہنوں نے بھی بہت زیادہ سپورٹ کیا اس مطبع ورنہ لوگوں ہیں اکر ٹک ہے بیام وگی بیام نہیں گا ہوا یہ بیام روز روز ہوئے گیا لیکن الحمدللہ یہ بھی ماشاءاللہ چونکہ آج کم بہت اچھا مہاد ہے یہ پاس میں اپنا مدلسہ چل رہا ہے سنی دعوت اسلامی کے بین انترے الحمدللہ مدلسہ جہے ہوا چل رہا ہے جامعہ ہوا چل رہا ہے یہ محمدلسہ صاحب ان کی بیگوں پڑھا رہی ہے اور یہ محمدلسہ صاحب ماشاءاللہ مولیمات پڑھا رہی ہے بڑی بچیوں کو پڑھانے کے لیے عالمات پڑھا رہی ہے کتنی بڑی بات ہے یہ مدلسہ فادمی چیرگر میں دارللہ میں ساتھ آگے تیر چل رہا ہے ساڑھے تین سو لڑکی آلیمہ بن رہی ہے زور سے وہ ایسے ایسے گاؤں کی بچیاں پڑھ رہی ہے جن گاؤں کے اندر آپ دیکھیں گے نا صحیح مانوہ میں کلمہ بھی پڑھانی جاتا ہے وہ آپ کی بچیاں پڑھ پڑھ کے جا رہی ہے عالمہ بن کے جا رہی ہے جس گاؤں میں ایک بچی آلیمہ بن جاتی ہے اس گاؤں کے اندر ہی مطلعہ پڑھتا ہوں وہاں وہاں سے میں قریب پندرہ سال پہلے گیا دماغ کہاں یہ تمہارے سانداز شیئر اپاس میں وہ سادل پر سادل پر وہاں گیا وہاں ایک بچی ایک بچہ اور ایک بچی ایک سانداز اور ایک بچی وہ دو نہیں ہافیزہ ہافیزہ بن گئے زور سے برو سوارا بتائی آپ اس گاؤں کے اندر قریب کے لیمتے کو ہو چکے کبھی لوگ سڑ گئے یعنی وہاں بھی ہو گئے اور برو فاتحہ پر نہیں ماننے والے ہو گئے لیکن اور تو میں سنیت باقی ہے کیوں اس حافیزہ کی وجہ سے زور سے برو ایک بچی نے محمد اللہ اتنا پڑھائیں اقلاق پر پا کر دیا آج ہمارے مہلے کی بچیاں بھی پڑھیں آج ہمارے مدرسے کے اندر جولپور کے اندر کاغاں کی بچیاں گجرات تک کی بچیاں پڑھ رہی ہیں آج چپتور سیروہی یہ ایسے گاؤں راجنگر خمرو تاکرولی ایسے چھوٹے چھوٹے گاؤں دے سوری یہ گانتھی ایسے بچیاں وہاں گاؤں کی پڑھ رہی ہیں جہاں شہر چیتے جھنگل کر رہتے ہیں وہاں کی بچیاں پڑھ کر آلیمہ بن رہی ہیں اور ہمارے شہر جودپور کا اللہ یافیز نہ جو کوئی لڑکا بڑھتا ہے جبردستی حاجی صاحب تھوڑے بہت بڑھ رہے ہیں اتنے بڑے شہر کے اندر تھوڑی بہت بچیاں پڑھ رہی ہیں لیکن اب بھی اللہ کا شکر ہے پہلے بچے فرق ہے زور سے بہت سبحان اللہ پہلے بھی فرق ہے اب تو ماشاءاللہ عورتیں بھی توجہ دے ہیں اور ہماری بچیاں بھی ماشاءاللہ چھوٹ چھوٹی بچیاں بھی برکا پہنے گی سبحان اللہ الحمدللہ برکا پہنے گی اور پردے میں رہے گی تو بھائی نہیں بھائیدہ ہے برکے کا مطلب ہی نہیں وہ کارا کارا پہن لیا وہی برکا ہے برکے کا مطلب پردہ ہونا چاہیے یوں نہیں کہ تارا برکا پہلے اور گھٹا گھر میں کن بھی کھا لیا تو وہ بھی پردہ نہیں ہے یاد رکھیے انشاءاللہ تبارک و تعالی پردہ کرے تو بڑی چادر ہو اس سے بھی چھپا رکھتی ہے الحمدللہ اپنے آپ کو چھپانا یہ پردہ ہے چاہی برکے سے چھپائے چاہی بڑی چادر سے چھپائے یہ چادر کہ کہیں سے نہیں ملی ہے چادر ملی ہے تو سیدہ فاطمہ سے دیلی ہے روز 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 پیشری عورتوں فاطمہ کے کنیز ہو تم جہے اس کی قدر کریں نعرہ تبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت ربانی صاحب مکرانہ کے سرزمین سے تشریب لائیں فرحمل اللہ بھی چدرل پہلے ہی شاہ مسیل اللہ مسجد کے پیچھے خیطانڈی میں بھی آپ کا بیان ہوا بہت اچھا بلکہ اصلاحی پرواہم ہوتا ہے اسلامی اسرائی بیان ہوتا ہے ہم سنیں ہیں اور فائدہ ہوتا ہے میرے آقا علیہ السلام کے پہلے دیوانوں سبھی لوگ کوشش کریں کہ الحمدللہ ہم اپنے بچوں کو بچیوں کو جتنا ہو سکے چاہے لاکھ ربیاں کچھا کرنا پڑے مرنے سے پہلے پہلے انہیں اسلامی تعلیم کے زیور سے آراستہ کر کے جائے وہ ایسے نیکیوں کے میٹر ہیں کہ لگا کے چلے جاؤ قبل میں پہنچ جائیں گے تو ابھی نیکیاں ملتی رہے ہیں کیونکہ نیک اولاد اگر سانس بھی لیتی ہیں تو ماباب کو سواب ملتا رہتا ہے اس لیے ماشاءاللہ یہ جتنے بھی ولی ہیں جیسے آدم اللہ کے ولی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں جتنے بھی اولیاء کرام ہیں کوئی بھی ولی اس وقت تک نہیں ملتا ہے جب تک وہ عالم نہیں ہوگا پہلے عالم ہوگا پھر ولی ہوگا کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جہے دارے کے ولی بن گیا ہو الحمدللہ لیکن آج کل بہت سارے لوگوں ہم دیکھتے ہیں فرضی بڑا بوت ہے جگہ جگہ دیکھو چار بار جنگو کے پہنے لگتے لگا لیے لمبے لمبے بال رکھ لیے اور ایک دردہ کا ضرب لگا رہے ہیں ایسا لگتا ہے وہ مدینہ آئیوی ہو نماز پڑتا نے یہ ایک ٹیم گی اور کہہ لیں ہم اہلنہ طریقت ہیں یاد رکھیے طریقت بعد میں ہیں پہلے شریعت ہے شریعت پر عمل نہیں کر سکتا تو طریقت پر عمل کیا کرے گا یاد رکھیے ایسے لوگوں سے بچنا ضروری ہے کیونکہ وہ لوگ خود بھی بے نمازی اور ان کے پاس میں رہنے والے بھی بے نمازی ہوتے ہیں یاد رکھیے ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا نہ ان کے قریب رہنا ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں جو خود بھی نمازی ہو اور آپ پاس میں بیٹھو تو آپ بھی نمازی ہو ماشاءاللہ ہمارے نوجوان تمہنی کہ جہے تمام نوجوان الحمدللہ محنت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں اتنا بڑا پروگرام سجایا تو اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہونا چاہیے آج ہمارا یہ جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے کس لیے ہو رہا ہے اتنے بڑے اسٹیج لگانا یہ پرسیاں لگانا یہ قالم بھیچانا الحمدللہ یہ سب کچھ کس لیے ہیں تاکہ یہ نگری کے غلام جو آوارہ گھوم رہے ہیں جو اسلام سے دور ہو رہے ہیں وہ اسلام کے قریب آجائے کسی عالم کی بات سن کر اپنی زندگی میں انقلاب پرپا کریں آج سبھی لوگ یہ نعرہ لے کر اٹھو آئے ہیں دنیا میں تو کوئی کام کر جائیں اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کریں نارے تکبر نارے سالت مرانہ اجریس رجا ہرے یہاں گیا اب نظر اس کو جوش آگیا میری آقا علی صلی اللہ السلام کے بیرے دیوانو الحمدللہ ہمارے نوجوان کوشش کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں امام عالی مقام امام حسین نے کربلا کی دھرتی پر ایک نصیت کی دی اپنے بیٹے کو بیٹا حضرت زین العابدین کو اپنا امامہ شریف ان کے سر پہ رکھا اور کہاں نمازوں کی پابندی کرنا زور سے بھولو کتنی لاشے رکھی بھی ہے اور نماز کی نصیت فرمار ہے اور آقا کی اپنے نانا جان کی سنتوں پہ امار کر رہے ہیں آج پہ اپنے بیٹوں کو نسیت کر رہے ہیں آخری وقت آتا ہے کہ نیڑو آقریب آبیٹے نے مولاوے پوتے نے مولاوے کہ بنار میں پلوک لیو رہے ہو رمضان دی گتے ہیں وہ جو ہے نا اس کا تاگت بڑیا ہے بڑیا ہے اور یہ زندگی پلوک پلوک گرا یہ مرتے مرتے ہی پلوک پلوک گرا اب تو تین مہی چھے والا کام آئے گا چھوڑ یہ رمضان دی گتے بھارا بلو شاہ مسیح اللہ کو یاد کر کلمہ نہیں پڑتا زندگی پر پلوک پلوک گرتا ابھی پلوک پلوک کرنا ہے یاد رکھیے میری آقادش رادو سلام جے پہل دیوانو ایک ایسا بادشاہ تھا جو خطرنا اور اتا بھاری تھا گمند کا پتلا اور آج بھی ننے پیرے ہیں تو بادشاہ تو گو نہیں ہے تو گی گو نہیں کوتی نہ لیکن سلام کا جواب نہیں دیتا سامی مل صاحب ملیں گے مارنا پاڑا جن دیکھے سلام مل صاحب کر لیں تو ٹھیک ہے مل صاحب تو کریں گی جو جانے کی کوئنے کیونکہ جو سلام کرتا ہے جواب دیتا ہے ان دونوں پر سو رحمتیں نازل ہوتی ہیں کتی ہوتی ہیں وہ لوگ سو سو رحمتیں ہیں لیکن جو سلام کا جواب دیتا ہے اس کو کتنی ملتی ہے اور جو سلام کرتا ہے اس کے حصے پر کتی آتی ہے یاد رکھئے جو جواب دیتا ہے اس کے حصے میں صرف دس ہی آتی ہے جو سلام کرتا ہے اس کے نبے نحمتیں حصے پر تو مل صاحب کو جانے ہیں تو سلام کری کیونکہ آقا کے نائب ہیں کوشش تو ہمیں کرنی چاہیے کیا اپنے کو زیادہ نیکیا کامانی ہے لیکن وہ مارواری میں کہے جانے جی کو تانے جب جانیں گے نہیں تو کیا تانیں گے اس لیے سلام کریں وہ بادشاہ ایسا تھا گمندہ پتلا اس کو کوئی بڑے فنکشن میں جانا تھا جوڑا لاؤ جوڑا لائے تو پھینک دیا پھر دوڑا لاؤ پھر دوڑیوں لائے تو پھینک دیا بادشاہ تو جوڑا نیا آتا ہے اسپیشل آتا ہے وہ بھی پھینک دیا کہ ہی دیت جوڑا چلا پھر جوڑا آخر پہنا تو پاس گوڑا لاؤ گوڑے پر بیٹنے سے پہلے ہوئی یہ گوڑا کینشل گئے یہ گوڑا جو بادشاہ جس گوڑے پر بیٹتا دونی والا گوڑا وہ ہر ایک کو نہیں ملتا لیکن وہ بھی اس نے ایک انسل کرتے ہیں دوسرے اللہ آکے گوڑے پہ بیٹھا اور سوار ہوا روانہ ہوا اس کے حوالی مبانی سب وزیر بودرا ساتھ میں چل رہے ہیں آگے جائی رہا تھا کہ سامنے کوئی مست فقیر آیا اور کہا مجھے بادشاہ سے ملنا ہے تو وزیروں نے کہا نباد میں ملنے جائے وہ تو بہت گتر رہا ہے اب ہم لپڑ ہو جائیں گے تو جا آگے کہا نہیں مجھے اسی وقت ملنا ہے کہا چلو مجھ نہیں کسی کی نہیں سنے سیدھا ہو گیا جا کر بادشاہ کے گھوڑے کے لگام پہ گیا اس نے کہا کون ہے تو کہا کان نیچو کر بتاؤ کون وہ بادشاہ کو بھی دے رہا ہے بادشاہ نے کہا کیا کام ہے کجھے مجھے ایک بات کہنی ہے کہا باد میں ملنا کہا نہیں مجھے ابھی اسی وقت کہنی ہے کان نیچو کر بادشاہ نے یہ کان نیچا کیا تو کہا کان کھاؤ کے سنلے پہ موت کا فرشتہ ہو تو تیری موت کہا جہے وقت قریب آگیا تیار ہو جا جیسے ہی اس نے کان پہ موت کا فرشتہ ہو اس بادشاہ کے چہرے پہ ہوایاں اڑھیں در گیا کہتا تھوڑی دیر رمچہ میرے بیٹے تو ملانے میں کچھ وسیعت نصیت کر دوں کہا بہوکب تجھے گھوڑے سے نیچے اترنے کی محنت نہیں دی جا رہی ہے تو کب بیٹا آئے گا کب وسیعت کرے گا کب نصیت کرے گا اے سب گھمر کا پتلا لیکن وہ کیا ہی رہا تھا اس کی روح نکلی ہے گھوڑے سے نیچے لتک کے نیچے گیرا گرتے ہی حکومت ختم حکومت دوسروں کے قبضے میں چلی گئی بیوی بیوہ ہو گئی بچے یتیم ہو گئی اتار تائم لگتا ہے اس لئے کسی کو گھمر نہیں کرنا چاہیے غروب نہیں کرنا چاہیے بس ڈرتے رہو خدا سے اور انسان گھمر کرتا ہی جیسے اللہ نے اسے گندے کترے سے پیدا کیا ہے جو انسان ہم نے ٹپڑوں پہ بھی لگنا جس کو پسند نہ کرو لیکن اللہ نے بھی تنی خوبصورت شکل میں ڈال دیا اور فرمایا خلق الانسان فی احسن تقریم ہم نے انسان دو پہترین شکل میں پیدا فرمایا وہ رب اگر چاہے وہ مارواری میں کہتے ہیں جو گدلی سیڑنا جانتا ہے وہ اجulated ہوتا ہے کوئی گمڑ نہ کریں گروہ نہ کریں بلکہ جو گدلی کا دولہ نکلتا ہے سہلنا توپشکل ہوتا ہے ایک دولہ نکلتا ہے پور پوری کام کرے ہیں میں میں کرتا ہے ایک دین کا کام کرے ہیں میں میں کرتا ہے کوئی کام کرتا ہے میں یوں میں یوں میرا خاندار ہو چاہے میں ہو چاہوں چاہیے کہ میں میں زیادہ نہ کریں میں میں بکیوں کریں جو کسے کی چھوڑی کی نیچے جاؤں ہے بتائیہ اس لیے میں میں نہیں کرنا ہاری تو ہی تو کرنا مولا تو سب سے بڑا ہے تو سب سے بڑا ہے ماشاءاللہ چاہ جاتی اب تو بولنے سبھارا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اسپیشن نعمت ہے جو مولوک شریف کے بچے جاؤں ہے لیکن ہم بھی منع نہیں کرتے پیتے رہو ہم تو حسینی ہیں نا زود سے بڑا یہ نوجوان آپ کو چائے شربت پانے پیلا رہے ہیں تاکہ کل میدانِ محشر میں آقا ہمیں جامع پوستر پیچھائیں ماشاءاللہ چائے بھی پیتے آپ حضرات اور دھیان بھی دیجئے مجھے آپ حضرات اور مولانا صلی اللہ علیہ وسلم مربانی کے ترمیان زیادہ حائل نہیں ہونا ہے بلکہ آپ حضرات بس اتنا ہی یاد رکھیں اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو دینی تعلیم لے بچیوں تم اپنے آپ کو چھپا کے رکھو اور غیروں کی نگاہیں تمہارے اوپر ہیں اس لئے تم کنیز فاطمہ ہو طرح طرح کے حردے استعمال کیے جا رہے ہیں موبائل کے ذریعے سے فیس بوک کے ذریعے سے وارڈشپ کے ذریعے سے تمہارے آدار کار نمبر وارڈشپ نمبر فیس بوک نمبر سب لیے جا رہے ہیں بچیوں کی ذمہ داری زیادہ ہے وہ موبائل زیادہ استعمال نہ کرے بلکہ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی بیٹی کو چھوڑے بیٹوں کو بھی جہے زیادہ موبائل نہ دیں ابھی بچہ آپ کا پڑھ رہا ہے اس کو موبائل کی ضرورت نہیں ہے لیکن بچہ اگر زد بھی کرتا ہے تو اس کو کہو تیرا زد ہے تو یہ زد چھوڑے دن ڈھپ جا جب سمجھدار ہو جائے گا تب تجھے موبائل دیں گے لڑکی کو بیٹی کو تو موبائل دینا خطرناک ہے ہی اس سے کہیں زیادہ بیٹے کو بھی دینا نقصار یہ کوئی لڑ نہیں ہے کہ بیٹے ویڈیو کو اپنے موبائل دے دیں آپ کو بات کرنی ہے تو ماشاءاللہ آپ اپنے پاپا شاہب کو تشریف لائیں والی صاحب آئیں ان کے ذریعے سے آپ بات کرنے ہیں یہ زیادہ تر آج یہ نقصار ہو رہا ہے موبائلوں کے ذریعے سے اس لیے ماں بہنیں اس پر بہت زیادہ دیا گیا یہ نہیں کہ جہے بہت زیادہ چھوڑ دے دی اپتے مولانا لوگ وہاں پڑا گھڑا بار بار کہتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو پھر بھی اثر نہیں ہو رہا ہے اگر کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے جہے اس کو چھوڑ دے دی گئی تو وہ کتنا غلط کام کر دی اس لیے تھوڑی بہت اسلامی ماں بینوں کی ذمہ داری بنتی ہے اگر نہیں اپنی بچیوں اور بچیوں تم خود سمجھدار ہو جہے اسلام کی بہو بیٹیاں بلکہ بچیاں ماشاءاللہ تم کنیز فاطمہ ہو تم خود جو ہے اس کے اوپر بعض بچیوں کو دیکھتے ہیں اگر آپ پوٹو خود ہی فیس بوک پہ ڈال دیتے ہیں اور یہ خدا کی بندی جو جو تہرہ چہرہ دیکھے گا اللہ کی رسول کی فرشتوں کی لانت مولوک برسے گی کہ نہیں برسے آج کتا بڑا نقصان ہوا فیس بوک پہ ڈالنے میں وہ پوری دنیا کے لوگ دیکھیں گے تجھے اور پوری دنیا کے لوگ جتنے لوگ دیکھیں گے اتنی لانت برسے گی کیوں لانتیں برساؤ تم اپنے آپ کو چھپا کے دو انشاءاللہ تبارک و تعالی جتنی تم اپنے آپ کو چھپاؤ گی اتنے ہی خدا کی نیک بندی بنتی جاؤ انشاءاللہ تبارک و تعالی نمازوں کی پابندی کریں بس یہ ہے کہ پردے میرے کا نماز کا احتمام کریں گرچے نکلو تو کوشش کرو ایک ناخن بھی کسی غیر محلن کو نظر نہ آئے انشاءاللہ تبارک و تعالی ایسا کرو گی مدرسہ پاس میں ہے وقتاں پا وقتاں پروگرام بھی ہوتا ہے آپ ان رات اپنے ماں و بہنوں کو ماشاءاللہ اس کی طرف جو ہے تغیب دلائیں اور راہب کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی فائدہ ہی فائدہ ہوگا نوجوانوں سب آج یہ نالہ لے کے اٹھئے انشاءاللہ ہم حسینی ہیں انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے بولو انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کریں دیکھو ایک چوتی سی مسجد چاہیے لیکن آج کتنا مسجد کا کام چل رہا ہے ادھر ادھر پیسہ جہاں آپ کا کئی اکتا ہوا ہے کوئی پیسہ نہیں دے رہا ہے تو نیت کر لو جب پیسہ آ جائے گا اس میں سے دس ہزار روپے جیلانی مسجد میں دے دھوگا زور سے بولو کسی گنڈے کو دینے کی دلوں نہیں کہ پیسہ نگوا دے آپ تو سیدھے ہی گھام کرو بس اللہ ہی کی باردہ میں یہ نیت کر لیجئے مولا تبارک بہتالہ پھلاں جگہ بھی اللہ گروپے ہاتھ کے وڑا ہے وہ آ جاوے تو سب سے پیتے دس ہزار جیلانی قائم جیلانی مسجد میں دے دھو زور سے بولو نیت کرو تو صحیح انشاءاللہ تبارک بہتالہ ادھر آپ نیت کرو گے اللہ ایسے اسباب پیدا کر دے گا یا کہیں آپ کا پیسہ اٹھتا ہوا ہے یا کوئی کام میں فائدہ نہیں ہونا ہے دنے میں برکت نہیں ہو رہی ہے تو نیت کرو لہو مولا مہینے کے مہینے تنخواہ آتی رہے دو سو دو سو روزے مہینے کے مسجد میں دیتا رہا مزور سے بولو کچھ آج نیت کرو تو صحیح انشاءاللہ تبارک بہتالہ تاکہ مسجد کا بھی کام بنتا جائے اللہ کا گھر بھی تعمیر ہو جائے اور اپنا بھی فائدہ ہو جائے کوئی بھی مہین لے کر درہی ماں بہنو تو بھارا بچہ بیمار ہو گئے آگے سردی آ رہی ہے بچوں کو سردی زکام وغیرہ ہو جائے تو زنانہ ہسپیڈل امید ہسپیڈل باد میں لے جانا پہلے دس بیس روزے مسجد کے گھنے میں ڈال دیتا وہ باشنی میں مسجد سابری مسجد تڑائی والی مسجد وہاں عورتیں پانی بھرنے جاتی پانچ پیسے دس پیسے چارانہ آٹھانہ دال دی اس پیسے سے پوری مسجد بنی ہوئے اور آج بھی ناغور بھاسنی وغیرہ میں یہ شسٹم ہے ہسپیڈل صوفیہ ہسپیڈل ہے وہاں آنکہ کام کار وہ باد میں جاتے ہیں وہاں ہسپیڈل لے کے پہلے مسجد میں دس بیس روزے پچاس روزے دھاگ دیتے ہیں تاکہ وہاں جا کے سونوں گرافی کرے ام آرائی کرے تو ساری ریپورٹیں نور مگار کی نورمل کیسے ہوگی اس لئے کہ مکجد میں پیسے دال گئے آئے ہیں محمولی بھاس تو نہیں ہے زور سے بولو کوئی کبھنجو نہیں دیتا سیدھا ٹیک سیوان گتا لڑا وہ کہ پچاس روزے دو سن ہے بھیجا چاہتا ایتی کیا جل دی ہے ایتی تو بھیجا جا دوڑا بدا کے بندے کدھر ہی مدوڑو حقیقت میں پہلے جی ماں ہیں ایک ماں کو حقیقت میں ایک بادشاہ کا تو لہذا اس کو کہا کہ تیرا بیٹا جہے جنگ سرکر نے گیا جنگ جہے لڑنے گیا ہے اور وہ ہے ہار کے آرہا ہے تو بادشاہ پہ پتا چلا تو بادشاہ افغانستان کا بادشاہ تھا دیگم سے کہا تیرا بیٹا ہار کے آیا ہے ماں نے کہا دیگم نے کہا اللہ کی قسم میرا بیٹا جان تو دے سکتا ہے ہار کے نہیں آسکتا تھوڑی دیل کے بعد پتا چلا واپس خبر آئی ٹیلی فور وارلیس تو تھے نہیں واپس خبر آئی کہ بیٹا تو گیا چیتے کی طرح جاتے حملہ کیا ہار کے نہیں آرہا جیت کے آرہا ہے دیگم کو پھر بادشاہ نے کہا مبارک کو تیرا بیٹا جیت کے آرہا ہے لیکن ہاں بات تو بتا کہ تُو نے گارنٹی سے کہے سے کہے دی اللہ کی قسم کھا کے میرا بیٹا جیت کے آئے گا کہا گارنٹی مجھے معلوم ہے نا اس لئے میں نے گارنٹی لی ہے میں اپنے بیٹے کو جب دودھ پلا دی تھی عامورتوں کی طرح جیسے ہی بچہ روتا تو دودھ پینانے نہیں بھاگتی تھی بلکہ بچہ جب دودھ پینے کے لیے روتا تھا دودھ پینانے نہیں بھاگتی بلکہ غزو کرنے بھاگتی کہا جاتی تھی غزو کرنے جاتی اور ماشاءاللہ پہلے غزو کرتی اور پھر بیٹے کو دودھ بھی پیلاتی اور درودھ شریف بھی پھتی اس لئے مجھے گارنٹی ہے میرا بیٹا جان تو دے سکتا ہے لیکن جنگ کے پیدان سے بھاگ نہیں سکتا اسی لئے کہتے ہیں غنامان محمد جان دینے سے نہیں لگتے یہ سر کڑ جائے یا رہ جائے کچھ پرواد نہیں کرتے سوحال اللہ در بنا کی دردی پر امام علی مقام امام حسین نے وہ سجدہ کیا ہے انشاءاللہ قیامت تک اس سجدے کو قعبہ نے سلام کرتا رہے چاہے پیڑی آگر آپ نے تو جب آپ کرڑ دکھا کے بھولیے سبحان اللہ ایک وقت پورا مجمع ہاتھ اٹھا کہ بلو یا رسول اللہ کچھ لوگوں انہات نہیں اٹھائیں سارے لوگوں ایک ساتھ زور سے مرین سبحان اللہ تمہارے سجدے کو قعبہ سلام کہتا ہے تمہارے سجدے کو قعبہ سلام کہتا ہے جلال قوبہ خزرا سلام کہتا ہے جمن قبر گلو انچہ سلام کہتا ہے چمل تغھر گلو انچہ سلام کہتا ہے حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے اور امام حسین کے نام پر بلو یا سمانہ حسین نے تم کو زمانہ سلام کہتا ہے چراغ و مسجد و ممبر سلام کہتے ہیں اور نبی رسول و پیمبر سلام کہتا ہے علی و فادمہ شپر سلام کہتا ہے خدا گواہ کے نانا سلام کہتا ہے خدا گواہ کے نانا سلام کہتا ہے چمل تغھر گلو انچہ سلام کہتا ہے حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے تمہیں پورا مجمعجی لگا کے بھولئے حسین اللہ امام حسین کا جب سر گڑ گیا نیزے پیتا تب ہو ٹھیل رہے تھے لوگا لگا سنا تو سرا کائی بھٹے کان لگایا تو قرآن کی تلاوت تمہیں فلک کے ستارے سلام کہتے ہیں اور تمہیں قرآن کے پارے سلام کہتے ہیں اور تمہیں عرم کے مرنہ رہ سلام کہتے ہیں امام تم کو مدینہ سلام کہتا ہے امام تم کو مدینہ سلام کہتا ہے چمن تغر گلو ورچہ سلام کہتا ہے حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے بہترم سلام اکرام میں تمامی حضرات نوجوانوں کو پھر سے بھی مبارک بات پیش کرو گا کہ آپ حضرات نے جلسہ بہت پیارا سجایا لیکن نوجوانوں جتنے بھی کمیٹی کے حضرات ہیں ان سے بھی میں ارز کروں گا کہ آپ حضرات بھی کمر کس لو کہ انشاءاللہ آج ہی سے فجر کی نماز سیئے سے نمازی بن جاؤ کہ انشاءاللہ تبارک وطالعہ تمہیں دیکھ کر دوسرے لوگ کی نمازی بن جائے مولا تعالی مجھے آپ سب قبل کرنے کی توفیق عطا فرمائے قوامہ علیہنہ علیہ السلام علیکم ورحیم